بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دوبارہ یہ معاملہ ریزیوم ہوگا اور پھر کیا ہوگا پھر آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ابھی کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس ان پروسیجر ایٹ پر حکم امتنا ختم کر دیا یعنی حکم امتنا کیا تھا یا تو قانون ہے یا نہیں ہے عمر اطاب اندیال صاحب کی قوال ذہانت اور مہارت انہوں نے اتنا حمد گردہ تپڑ مادہ دکھایا ہی نہیں حمد ہی تو دکھا دیتے کہ جو پارلمنٹ نے کیا غلط ہے نہیں ہے یہ میں نہیں مانتے اس قانون کو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے مدہ یہ ہے کہ عمر اطاب اندیال صاحب نے نہ اس قانون کو ہاں کا نہ اس کو ہولڈ پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو حکم امتنا قاضی صاحب اور جو سپریم کورٹ کے جو پندرہ ججز ہیں انہوں نے حکم امتنا ختم کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز نے موجودہ ہفتے کے لیے دو سینئر ججز کی مشاورت سے بینچز کی تشکیل اب یہ فیصلہ بھی آیا نہیں ہے لیکن افکوس یہ جو گھنٹوں پر محیط جو سماعت ہوئی جو سارے ہم نے لائیو کوریج دیکھی بیسیکلی اور اس لائیو کوریج کے اندر جہاں پر سوال اور جواب کا جو ہے وہ ایک انسٹوپیبل سا ایک سسٹم ہم نے دیکھا ججز اور وکلا کے بیچ میں نہ صرف وہ وکیلوں کو ایکسپوز کر گیا بلکہ وہ عمران خان کو بھی ایکسپوز کر گیا اب آپ عمران خان کی تو آگے بچ عمران خان کو اس لیے ایکسپوز کر گیا کیونکہ اسی لیے تو اسی لیے یہ خاجہ صاحب کی آپ قابلیت دیکھ لیں ان کے دلائل دیکھ لیں مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں اسی لیے وکیلوں کے دلائل سن کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب وکیل کیوں نہیں کرتے تھے ڈائریکٹ جج کیوں کرتے تھے ڈائریکٹ ٹرک کیوں بھیجتے تھے اسی لیے اسی لیے ججز کرنے پڑے تھے عمران خان صاحب کو لیکن حاصل کیا ہوا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں اور قاضی صاحب یہ دن دہاتے دن دہاڑے جو ہے وہ لائف کوریج کر رہے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے چیز کیا اچھا جی اب بیسیکلی یہ جو انہوں نے دو سینئر ججز کی مشابرت سے بنچز کی تشکیل کی بات کی ہے حکم امتنا کو ختم کیا ہے یہ در حقیقت حکم امتنا ختم کر کے جو چیف جسٹس ہیں خاضی فائز عیسی صاحب اور تمام آئین پسند ججز نے اس قانون کو جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا بیسیکلی دس این ایکسپٹنس بے شک اب یہ جو معاملہ ہے وہ تین اکٹوبر کو جب یہ سب دوبارہ بیٹھک لگے گی تو پھر اس کے بارے میں پتا چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے ان وی شوڑ بی ہیپی کہ ہم عدلیہ کا ایک نیا دور دیکھیں گے ایک وہ جو کالا دور ختم ہوا جو پچھلے سات آٹھ سالوں سے مطلب افتخار چودری صاحب کی جوڈیشل اکٹیوزم اس کے بعد ڈیم والے بابا جی آگئے اس کے بعد عمر اطا بندیال صاحب آگئے چاہ بیچ میں ڈیم والے بابا جی اور عمر اطا بندیال صاحب کے بیچ میں بھی مطلب بہت سائی تھے خوصہ صاحب آئے ہیں لائکنو یہ ہوتا رہا معاملہ but the point is کہ وہ جو سات سال جوڈیشلی کی ایک تاثب کا جو ایک impression جا رہا تھا وہ کم از کم اس گھنٹوں پر محیط لائیو coverage نے قاضی صاحب کے لیے اس تاثب کو ختم کر دیا قاضی صاحب نے اپنا پہلا مرحلہ جو میں کہتی ہوں نا قاضی on fire اور میں ان کو اسی لیے قاضی صاحب کہوں گی justice قاضی صاحب کہوں گی کیونکہ قاضی صاحب نے ایک record بنایا جسٹس قاضی صاحب نے فرمایا کہ ان کو چیف جسٹس تو پاکستان نہ کہا جائے ان کو صرف جسٹس قاضی فائز صاحب کہا جائے یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے بڑی ایک record بنائے ہیں وہ record کیا ہے میں آپ کو ان کا تسلسل بتا دوں گی یہ میں نے آپ کو جو ہے بڑی خبر دے دی ہے practice and procedure act کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کا میں نے آپ سے بات کرنی ہے شیخہ in trouble شیخہ کی تلیاں بج گئی ہیں ٹھیک ہے نا شیدہ تلی ان کو کہا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کی بات کر رہی ہوں ان کی تلیاں واقعی کھڑک نہیں ہے کیونکہ وہ لا پتہ ہیں گمشدہ ہیں پتہ نہیں کیا ہیں جو بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں مطلب شیخ صاحب اور عثمان ڈار صاحب سیم سیم ہو گئے سیم سیم کوئی فرق نہیں ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے تھوڑا بہت ریلیف آیا ہے ویسے تو خیر پرسوں ہمیں پتا چلا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جیل میں لوگ ہیں جن کو باہر نکالا گیا ہے اچھا ان کی کوئی مقدمیں ان کے خارج نہیں ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لئے ہیلتھ ایشیوز کی بیس کے اوپر باہر آئے ہیں تو یہ جو تھوڑا بہت آپ کو ریلیف دکھائی دے رہا ہے کیا یہ ریلیف عمران خان کو بھی ملے گا کیا اس لیول تک بات جائے گی اس ویڈیو کے اندر ہم اس چیز کو بالکل ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے وہی جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی قاضی صاحب کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ قاضی صاحب نہ صرف آئے بلکہ آ کے چھا گئے نہ صرف چھائے بلکہ انہوں نے ریکارڈ بنایا اور ریکارڈ انہوں نے کیا کیا بنائے گنتی شروع کر دیں سب سے پہلے تو آئے انہوں نے کہا مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یا ہر ایک کے لئے بہت بڑی مطلب ہم جیسے اب ہم انکرز ہیں ہم جب اپنے اپنے دفتروں میں اچھاتی چوڑی کر کے پھر رہے ہوتے ہیں گاڑی آتی ہے یہ یہاں پہ انکر صاحب کی گاڑی لگے گی ہے چاہے باقی چھوٹے انکرز کو گاڑی پاک کرنے کی جگہ ملے یا نہ ملے تو مطلب ہر ایک جس کے پاس کوئی پاور ہو یا جس کے پاس پانچ منٹ کا صرف پانچ منٹ کا بھی ایک فیم ہو یا ایک ایسے پوزیشن پر ہو کہ اس کی کہیں سنی جائے تو وہ اپنا آپ دکھاتا ہے اس اس کو پروٹوکال چاہیے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو انٹروج آف پیپل یوں ایک ٹیم چاہیے اس کو ایسے میں ملک کا چیف جسٹس ہو اور وہ کہے کہ مجھے پروٹوکال نہیں چاہیے مجھے بتائیں یہ ریکارڈ نہیں ہے تو کیا ہے ریکارڈ بنایا انہوں نے بالکل انہوں نے بنایا اس کے علاوہ پھر یہ بھی ایک ریکارڈ لائک چیز ہی ہے کہ قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس نہ کہا جائے مجھے صرف جسٹس قاضی فائزی آپ کا چاہیے نومل ہی پاکستان میں کیا ہوتا ہے مطلب چھوٹے دماغ چھوٹی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی وہ عوضہ لینے سے پہلے عوضہ ملنے سے پہلے ہی وہ کیمپیننگ شروع کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں اکثر آپ نے سنو آگا کوئی وزیر شزیر بھی ہوتا ہے یا اس کو پہلے ہی پروٹوکال مل جاتا ہے وہ پروٹوکال ملتا ہے تو خبر لیک ہو جاتی ہے کہ اچھا یار اینا نو پروٹوکال مل گیا ہے فلانے عوضہ دا پروٹوکال مل گیا ہے تو میں نو لگ دا ہے کہ اے عوضہ اینا نو جا رہے آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ عوضہ مل بھی گیا اواث ٹیکنگ بھی ہو گئی اور ایون دن ہی سنگ کہ نہیں نوٹ دی چیف جسٹس کال می جسٹ جسٹس قاضی فائزی سا سو اس چیز نے بھی دل جیت لیا ہے اور آنے والے چیف جسٹس اس کے لیے یہ بہت ایک اچھی اقزامپل ہے تو ریکارڈ ہی ہے نا اس کے علاوہ سب سے ایک اور امپورٹن چیز جو انہوں نے کی وہ اپنے آپ میں یہ پوری لائف کوریج تھی کیونکہ اس سے پہلے فل کوٹ اول تو بنا دیکھا ہی نہیں مطلب مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ فل کوٹ کیسا ہوتا ہے عمرتہ بندیال صاحب تو بھاگتے تھے یہاں پہ فل کوٹ کا نام لو تو عمرتہ بندیال صاحب اچھل کے باہن چلے جاتے تھے وہاں فل کوٹ کا نام لیا وہاں سے اچھل کے یہاں جاتے تھے ان کی چھلانگیں ختم نہیں ہوتی تھی بس فل کوٹ کا نام وہ کہیں پہ انگریزی میں بھی لکھاوا فل کوٹ دیکھ لیتے تھے وہ وہاں سے کوسو دور بھاگ جاتے تھے آتے ہیں انہوں نے فل کوٹ اور question and answer جرا ہو رہی ہے بھائی جرا ہو رہی ہے پاکستان is asking question to the lawyers اور lawyers کے پاس کوئی جواب نہیں تھا خاجہ صاحب کی میں example دے رہی ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو سے آئیں شاہیں بھائے کر رہے تھے نہیں وہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب تو وہ ہے تو میرا مطلب تو یہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں مطلب منصور علی شاہ صاحب ہو گئے آتر منولا صاحب ہو گئے آپ نے مطلب سوال کر رہے ہیں بحث مبایسے ہو گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے پتہ چل گیا کہ وکیلوں کی کیا capacity اور ججوں کی کیا capacity ہے اور یہ بڑا زبردست کام ہوئے یہ واقعی میں ایک ریکارڈ بنا گیا ہے اس کے علاوہ خاضی فائز عیسیٰ صاحب جس یونیفارم میں تھے مطلب ان پہ تو یونیفارم ایک علا کی جج رہا تھا everybody was in یونیفارم اور وہ جو رافیہ کے husband ہے مطلب میں تو کہتی ہوں کہ ماجبین صاحبہ کو اب رافیہ کو فون کر کے کہنا چاہیے ارے بھائی رافیہ کچھ تو سکھا دو ان کو وہ ماشاء اللہ جی کسی شادی پہ آئے ہوئے تھا وہ تو شیروانی پہنے کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا کچھ وہ کالا کوٹ ٹائپ نہیں پہنا ہوا تھا کچھ کالی کمیز سے پہنے ہوئی تھی جتنا میں دیکھ سکتی ہوں کوئی شیروانی ٹائپ so like you know in uniform in order اس سے پہلے ہمیں صرف ایک ہی یونیفارم کا بتاتا وہ جو فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے اسی سے دہشت آتی تھی سیدھی سیدھ سی بات کروں مطلب he's a man in uniform respect him looking so good اتنا اچھا لگ رہا تھا aesthetically television پہ بہت اچھا لگ رہا تھا you know تو یہ بڑی بات ہے کہ یونیفارم کو ایسی عزت ملی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور خاضی صاحب نے کیا کیا ہے بھئی اس کے علاوہ خاضی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے آئین کا حلف لیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا حلف نہیں لیا مطلب یہ اپنے آپ میں ایک واقعی تاریخ ساز جملہ ہے اس جملے کا مطلب اگر میں آپ کو موجودہ سیاسی سیناریو میں سمجھاؤں اپنی سمجھ کے اعتبار سے دیکھیں خاضی صاحب جتنی سمجھ تو مجھ میں نہیں آسکتی بکہ خاضی صاحب تو پھر خاضی صاحب ہے اور پھر of course he is the justice of the supreme court تو وہ ہی ہمیں قانون پڑھانے والے ہیں وہ ہی ہمیں قانون کی تشریح کرنے والے ہیں لیکن جو as a political commentator as an anchor جو میں اس جملے کا مطلب سمجھ سکی ہوں کہ انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے supreme court کی judgments کا حلف نہیں اٹھایا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر اس judgment کو challenge کرنے والے ہیں جہاں جہاں قاضی فائز عیسی صاحب کو بدبو آئے گی کہ بھئی یہ judgment آئین کے منافع ہے وہ ہر اس issue کو اٹھانے والے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب جہاں پر ان کو لگے گا کہ یہ آئین کا حلف نہیں ہے قاضی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں آئین سپریم court کے index سے شروع نہیں ہوتا سپریم court کے index سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے which also shows and which also reflects کہ آئین انتخابات 90 دن کے اندر کرانے کا بولتا ہے انتخابات 90 دن میں اگر assemblies توڑی جاتی ہیں جیسے کہ national assembly کو تحلیل کیا گیا تو انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے لیکن ابھی تک election commission نے کوئی date نہیں دی ابھی تک جو ہوا میں بات ہے ہوا یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات تو فروری میں ہوں گے اور اگر فروری میں بھی نہیں ہوئے تو 2025 میں بھی چلے جائیں گے لیکن آئین کا حلف لیا ہے سپریم court کی judgments کا حلف نہیں لیا ہے یعنی کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا اور آئین کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے تو میں اپنے حلف کی خلاف برزی نہیں کروں گا یہ سب وہ باتیں ہیں جو قاضی صاحب فرما رہے ہیں تو میں اس لئے کہہ رہی ہوں قاضی صاحب is on fire he is on fire which means انتخابات نوے دنوں میں yes yes کوشش تو کریں گے اس معاملے کو اٹھائیں گے تو صحیح بات تو کریں گے اور کیا پتا جب یہ بات ہو تو وہ بھی ان کیمرہ ہو مطبع ان کیمرہ ان دہ سینس کے لائف کے کیمرے کے سب کو دکھائے جائے کیونکہ اس سے پہلے کوٹس کے اندر تو موبائل فون لے جانا لاؤڈ نہیں ہوتا اور اگر موبائل فون لے بھی جاتے ہیں تو کبھی سگنلز نہیں آتے مطبع بکز آئی نو کہ رپورٹرز کو کتنی دکت ہوتی ہے سپریم کوٹ سے رپورٹنگ کرتے ہوئے بکز ایری ٹائم دے آف ٹو گیو بیپر یہ کوئی خبر دینی ہے تو ان کو سپریم کوٹ سے باہر آنا پڑتا تھا اور کافی باہر آ کر کے ان کے سگنلز جو ہے وہ چالو ہوتے تھے اور پھر وہ اپنے چانلز کو پر بیپر دے پاتے تھے یا کوئی آپ رپورٹ کر پاتے تھے کوئی ٹکرز لکھوا پاتے تھے یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے جو کہ رقم کی ہے اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ انتخابات آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نوے دنوں میں کرانے میں زور دیں گے دیں گے دیں گے تو آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کسی بھی ٹائم پر بلاوا آ سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن حاضر ہوں جی ہاں اور اس کے لئے آپ نے تیار رہنا ہے فاسٹن یور سیچ بیلٹ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے کیا ننہ سا رلیف آیا ہے پہلے ہم تکلیف کی بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب بہت تکلیف میں ہیں کیونکہ شیخ صاحب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہا ہیں دو دن ہو گئے ہیں ان کو اریسٹ کیے وے اور میں اریسٹ کا اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں ان کے وکیل نے ہی بتایا کہ ہاں جی ان کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں اور سادہ لباس میں لوگ آئے ہیں اور وکیل نے ہی یہ بتایا کہ ان کا بھی تک کچھ نہیں پتا جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک شیخ صاحب کو کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا ہے اب مدہ یہ ہے کہ شیخ صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ عدالت میں پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن شیخ صاحب میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں ضرور پیش ہوں گے وہ اس لیے کیونکہ شیخ صاحب ہیں میڈیا کی ڈالنگ ہمیشہ سے باتیں کو جو جا مرضی کریں پریڈیکشن ان کی آج تک کبھی بھی کوئی ٹھیک نہیں ہوئی ہے لیکن شیخ صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے بے قرار ہیں اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ شیخ صاحب کے ایک بڑے عزیز انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرے بڑے بھائی کو بھی اٹھا کر کے لے گئے ہیں ہمارے ایک ملازم کو بھی اٹھا کر کے لے گئے ہیں شیخ صاحب کو بھی اٹھا کر کے لے گئے ہیں حالانکہ شیخ صاحب نے تو فورا نہیں بغیر کسی سوال کے انہوں نے خود ہی ویڈیو کے اندر یہ فلبدی بول رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب نے تو نو مئی کے واقعات کی کنڈیمنیشن کی تھی انہوں نے تو کبھی بھی نو مئی کے واقعات کو ان نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف کسی بھی قسم کے اٹاک کو اور کاروائیوں کو مضموم ہی قرار دیا ہے تو کلیریفیکیشنز آ رہی ہیں صفائیاں پیش ہو رہی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے شیخ صاحب پریس کانفرنس میں پیش ہو جائیں گے لیکن جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں گمشدہ شیخ صاحب گمشدہ اللہ تعالی ہمیں جلدی مل جائیں شیخ صاحب کے در ہے بھئی شیخ صاحب کے در ہے ان کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے ویسے بھی پچھلے دو دنوں سے تو قاضی صاحب نے پوری لائم لائٹ لیویا پورا پورا دن مطلب قاضی صاحب چھائے میں ہے ایک اور خبر دیتا ہوں چلے آپ کو راجہ جی جو ہے وہ نون لکھ کے ہو گئے ہیں وہی جو اپوزیشن لیڈر تھے وہی راجہ جی جنہوں نے انوارو لککاکر صاحب کا نام دیا وہی راجہ جی جن کے اپشنز کے سامنے شباہ شریف نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے کونسے اپشنز نگرہ وزیراعظم کے وہی راجہ جی جو مشاورتی عمل میں جیت گئے تھے اور وہی راجہ جی جن کے اپشنز کے سامنے شباہ شریف صاحب نے اپنے وڈے پائی جا نواز شریف صاحب دے اپشن ڈاکٹر مالک اور آسفری زرداری صاحب کا اپشن ڈاکٹر مالک ان کو بھی خاتر میں نہیں لیا تھا یاد آگئے راجہ جی کون ہے اب تو مجھے ان کی تمہید نہیں بتا میں نے آپ کو کہا تھا بہت پاکفل آدمی ہے اس ٹائم کے اب راجہ جی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ نون لیگ کی سمڑی میں گھس چکے ہیں ٹھیک ہے وہ گھس چکے ہیں اس گلی کے اندر نون لیگ کی رول آئے جی ٹکٹ کا اب ٹکٹ ان کو کون سا ملنا ہے تو یہ تو مجھے نہیں پتا ابھی نون لیگ کے تلال چودری صاحب کو میں سن رہی تھی تلال چودری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ راجہ جی ٹکٹ کی امید ضرور کریں لیکن بیسیکلی نون لیگ جو ہے اپنے پرانے لوگوں کو اگنور نہیں کرے گی اور جو ان کے پرانے نون لیگ کے جو ساتھ رہنے والے کارکنان ہیں جو برے وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ٹکٹ ہولڈرز ان کو پہلے ٹکٹ دیا جائے گا ان کو پرائیورٹی ملے گی تو راجہ جی کو تلال چودری صاحب اپنی طرف سے امیدی کرا کی گئے تھے اب مجھے نہیں بتا تلال چودری صاحب نے انفرمیشن کی بیس پر یہ کہا تھا کہ ان کی پرسنل اپنین تھی لیکن جو بھی ان کا پوائنٹ افیو تھا تلال چودری صاحب کا وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ راجہ جی کو نون لیگ ٹکٹ دے ہی دے اور اگر نون لیگ نے چون کی تو راجہ جی کے پاس سفارشی بہت ہے اور راجہ جی کے جو پیر ہے نا وہ شباہ شریف سے زیادہ تگڑے ہیں وہ پریزیڈنٹ پی ایم ایلن سے تگڑے ہیں تو لہٰذا راجہ جی کو ٹکٹ دینے ہی پڑے گی چاہے کوئی پرانا سیاستدان ہوں مشکل وقت کا سیاستدان نون لیگ کے ساتھ اگر راجہ جی کو ٹکٹ چاہیے اور جہاں سے چاہیے راجہ جی کو وہ ٹکٹ ملنا پڑے گا یہ بات آپ نے پلے باندھ کے رکھ لینی ہے ویسے شباہ شریف جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیا پتہ تب تک آئی جائیں لیکن شباہ شریف صاحب پریزیڈنٹ پی ایم ایلن جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں اور ٹکٹ تو ان کو دینا ہی دینا پڑے گا تو یہ جو امید اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ نون لیگ اور ان کے اپنے لوگوں کے لیے رکھیں راجہ جی ایسے ہی نون لیگ میں شامل ہوئے ٹھیک ہے ان کو مل جائے گی ٹکٹ آگے جی اب آ جاتے ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے ریلیف پہ اچھا اس ریلیف پہ میں کیوں فوکس کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریلیف پہ میں اس لیے فوکس کر رہی ہوں کیونکہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی بیماری کا ان کی صحت کا مزاق بنایا گیا شباز شریف صاحب بھی جب جیل میں تھے تو ان کی کمر درد کا مزاق اڑایا گیا یہاں تک مزاق اڑایا گیا کہ ویسے ہٹے کٹے رہتے ہیں امران خان صاحب خود کہا کرتے تھے ایک تو جیسے ہی جیل جاتے ہیں یہ بقول امران خان صاحب کے کہدی نمبر 804 کے کہ جیسے ہی جیل جاتے ہیں ان کی کمروں میں درد شروع ہو جاتی ہیں ان کی تکلیفیں نکل آتی ہیں سوچ کر بولنا چاہیے بڑے بزرگ کہتے تھے خراب صحت کی وجہ سے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دیا گیا ہے کہ انہوں جیل کو ربار کڑنے ہیں عدالت نے کہا ہے ٹھیک ہے جی ان کو نکالے جیل سے باہر ان کی کمر میں بہت درد ہے عمر سرفراز شیما صاحب کی بات کر رہی ہوں اور یہ عمر میں مطلب نام تو ان کا عمر ہے میں ایج وائز عمر میں یہ نواز شریف اور شباز شریف سے چھوٹے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کمر کی تکلیف ہیں ان کی بانک بون میں پرابلم ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں کسی کی بیماری کے اوپر اس طرح بات نہیں کرتی میں کوئی پی ٹی آئی سے تھوڑی نہ ہوں توبہ توبہ اللہ معاف کرے تو 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 کیا بول دیا میں نے اچھا میں کوئی پی ٹی آئی سے تھوڑی نہ ہوں اللہ توبہ توبہ issue یہ ہے کہ میں یہ بول نہیں رہی ہوں کہ اب ان کو بھی جا کے صحت کی پرابلمز ہو رہی ہیں بھئی ہیلتھ ایشیوز کسی کو بھی ہو سکتے ہیں کل کو مجھے بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہتے ہیں بیماری پر مزاق نہیں کرنا چاہیے نواز شریف کی بیماری پر مزاق اڑایا ان کے پلیٹلیٹس کا مزاق اڑایا چلیں نواز شریف کو تو چھوڑیں کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مزاق بنایا گیا وہاں لندن میں جس ہسپٹل میں کلسوم نواز صاحبہ انڈر ٹریٹمنٹ تھی ایڈمیٹڈ تھی اس ہسپٹل کے باہر جا کر کے گالی دیتے تھے بیپ بیپ لگائے میں گالی نہیں دے سکتی مجھے خود مریم نواز نے بتایا تھا کہ مریم نواز کو کیا گالی پڑتی تھی اس ہسپٹل کے باہر وہ بیپ والی گالی ہے لگائیں بیپ اس گالی کے اوپر اب میں دوں گی بھی گالی تو مجھے پتا ہے کہ وقار صاحب نے بیپ لگا دی نہیں میرے پریڈیوسر صاحب نے تو آپ بس بیپ لگا دیں وقار صاحب ادھر آپ بیپ لگا دیں یہ بیپ والی گالی دیتے تھے وہ ایسی گالی تھی کہ جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے تھے اور مریم نواز نے مجھے خود بتایا کہ ان کو کس طرح کی گالی پڑتی تھی ہسپٹل کے باہر پی ٹی آئے کے سارے یوتھیاز آ کر کے مریم نواز اور ان کی والدہ کو بیمار والدہ کو جو کہ ونٹیلیٹر پہ تھی حرس کرتے تھے اور پھر کلسون نواز صاحبہ کو مرنا پڑا اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے کہ she was so unwell ان کی فون پر بات نہیں کرائی جاتی تھی شباز شریف کی بیماری کا مزاق اڑایا گیا شاہد خاکان عباسی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس جیل میں مجھے رکھا تھا اس کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کیونکہ ماشاء اللہ وہ کافی ٹال ہے لمبے آدمی ہیں ان کو جھک کے جانا پڑتا تھا آنے جانے میں ان کی کمر کی درد نکل آئی لیکن یہ مزاق اڑاتے تھے ان کا ان کو شرم نہیں آئی میں نہیں اڑاؤں گی ان کا مزاق میں عمر سرفراز شیما کی کمر درد کا بلکل مزاق نہیں اڑاؤں گی بلکہ میں ان کی صحت کے لیے دعا کروں گی اور اگر ان کو ریلیف ملا ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر ملا ہے وہ بیمار ہیں یاسمن راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ ہے انہوں نے خود درخواست دی کہ مجھے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہے مجھے اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں میں ان کی کینسر کا مزاق نہیں اڑاؤں گی شباہ شریف کینسر سروائیول ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بطور وزیراعظم انہوں نے کوئی چنگا کام نہیں کیتا بطور وزیراعظم میں ان کی پرفارمنس سے بلکل خوش نہیں ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا غصہ شباہ شریف صاحب کی خراب پرفارمنس کا ان کے ایٹیٹیوٹ کا ان کی خراب گوورننس کا جو غصہ ہے میں ان کی کینسر سروائیول ہونے پر نکالوں یہ تو نہیں میں کر سکتی پھر میں آپ سے وہی بات کروں گی توبہ 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 کیا میرا تعلق کوئی پی ٹی سے ہے نہیں بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں گی سیدھی سی بات ہے تو یاسمن راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ اور ان کو علاج کرانے ٹھیکمنٹ کرانے and I have huge respect for Dr. یاسمن راشد صاحبہ because Dr. یاسمن راشد کی election campaign میں نے کبر کی تھی پی ٹی کی واحد عورت تھی واحد عورت ہی کیا بلکہ واحد مردوں نے بھی مردوں نے بھی door to door جا کے campaigning نہیں کی جس طرح سے یاسمن راشد صاحبہ نے اپنے elections کی campaigning کی تھی پر ٹھیک ہے 9 مئی کے اندر آگے آگے تھی تو ریاست کیسے چھوڑے پھر بھی یہ ریاست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے میں یہی بتا رہی نا یہ کام اگر 9 مئی کے واقعات کسی اور political party نے کی ہوتے تو اب تک ٹنگ جاتے لٹکائے جاتے لیکن پھر بھی یاسمن راشد صاحبہ کو تھوڑی سی ریایت دی گئے اور دینی چاہیے میں یہ نہیں کہوں گی میں نہیں مزاک اڑاؤں گی اور نہ میں یہ کہوں گی کہ کیوں ریایت دی ہے محمود الرشید صاحب ان کو دل کی بیماری ہے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کی دل کی دھڑکت اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے انہوں نے بھی درخواست دائر کی ان کو بھی ریلیف ملے گا یا ابھی تک ہو سکتا ہے مل چکا اور جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ان کی بھی موارے کا مزاک نہیں اڑاؤں گی میں اجاز چودری صاحب آج ان کو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بزرگ ہیں کوٹ کے اندر کہ وہ بزرگ ہیں ان کو بھی سیریس ہیلتھ ایشیوز ہیں میں ان کی بزرگی کا ان کے ہیلتھ ایشیوز کا میں بالکل مزاک نہیں اڑاؤں گی کبھی نہیں اڑاؤں گی توبہ توبہ کبھی نہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے تھا بولنے سے پہلے اب سوچیں گے اب کسی کی صحت کے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچیں گے اچھا جی پھر اس کے بعد مریم نواز پر آ جائیں مطلب مریم نواز کر رہی ہیں ساری جلاس وغیرہ کر رہی ہیں ہوتیل میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر گیادرنگز ہوتی ہیں اور حمزہ شباز ان کے ساتھ ہیں اور نواز شریف کی باپسی کے حوالے سے تمام طرح پلاننگز جاری ہیں مقامی ہوتلز کے اندر بڑی بیٹھک لگا کر کے تمام اس میں پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولٹرز آتے ہیں کارکنان آتے ہیں والنٹیوز آتے ہیں یوت آتے ہیں جس کے ساتھ جس کو پچھلے چار چھے مہینے میں موبلائز کیا ہے ٹیم پی ایم ایل این نے haven't said that but اس وقت میں مریم نواز کے اس لئے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ مریم نواز کو ہمیشہ یہ تانہ دیتے تھے کہ یہ عورت کارٹ کھل رہی ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ مریم نواز کو یہ تانہ دیتے تھے کہ جی اپنی جیل کی جو داستان ہے اس کو ایسے سناتی ہیں جیسے کہ کوئی عورت کارٹ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جن کے اوپر کوئی ریایت نہیں برتنی کیونکہ نو مئی کے واقعات میں ان وہ پیش پیش تھے ریاست کے اوپر حملہ کرنے میں وہ پیش پیش تھے جیسے آلیہ حمزہ ہیں یا سنم جعوید ہیں یا ختیجہ شاہ ہیں یا جو بھی مطلب اس طرح کی اور بہت سی خواتین ہیں وہ آپ خواتین کارٹ کھیل رہی ہیں وہ اور ان کی فیملیز بار 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 عدالتوں میں بھی جا کر بار بار ریاستی اداروں کو بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں سیاسطانوں کو بھی بیچ میں involve کر رہے ہیں کہ بھئی ایک موقع دے دے ان کو ایک موقع دے دیکھیں خواتین ہیں دیکھیں عورتیں ہیں تھوڑی سی ریایت کر لیں مطلب ڈیزن کیا دیتے ہیں کہ یہ عورت کارٹ ہیں کہ عورتیں ہیں تو ریایت دیتے ہیں اگر عورتیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے بٹے پھینکیں گی پولس والوں پر اگر عورتیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ GHQ پر جا کر لیکن پھر بھی ریاست نے ان کو دی کہ ان کے اوپر فوجی مقدمات نہیں چلیں گے مطلب فوجی ٹرائل نہیں ہوں گے خواتین کے اس کے علاوہ یہ اور ریاست مانگ رہی ہے تو پھر کرنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہوں بولنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہوں آپ لوگ تو کہتے ہیں آپ لوگ پٹواری نہیں ہیں آپ تو پی ٹی آئے کے آپ تو خان کے فالوور ہیں اور خان کا فالوور تو بڑا پڑا لکھا ہے تو بھئی آپ کی پڑھائی آپ کی ایڈیوکیشن نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ریاست کے اوپر اگر آپ ایسے بات کریں گے اور اس طرح سے بات کریں گے اگر آپ ایڈیوکیٹڈ ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ پیپل ان یونیفارم چاہے وہ یونیفارم پولس کا ہو چاہے وہ یونیفارم فوج کا ہو چاہے وہ یونیفارم نیوی کا ہو anybody who is in یونیفارم آپ اس کے اوپر اس طرح سے حملے نہیں کر سکتے نہ لفظی حملے کر سکتے ہیں نہ آپ فیزیکل حملے کر سکتے ہیں اینیویز جی یہ امپورٹن خبری تھی جو میں نے آپ تک پہنچا رہی تھا ابھی کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں دیگر خبروں کے لیے اگلی وڈیو دیکھئے گا I'll see you soon